بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پولیٹکس باکس میں خوش آمدید اور میں ہوں علی حمجہ چودری زمن انتخابات کی اس وقت گونج ہے ہر طرف پی پی ایک سو پچیس بھی اس وقت توجہ کا مہور بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے نواب فیصل حیاء جبوانہ یہ منحرف ہوئے ڈی سیٹ ہوئے اور اسی نشست پر اس وقت انتخاب ہو رہا ہے تین امیدوار ایسے ہیں جن کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے نواب فیصل علیہ جبوانہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف نے نومنیٹ کیا ہے سابق ایم پی اے میاں آزم چیلہ صاحب کو اور آزاد امیدوار جنہیں اس وقت ٹی ایل پی کی حمایت بھی حاصل ہے سابق ایم پی اے افتخار خان بلوچ صاحب یہ تین امیدوار ہیں جن کے درمیان مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے اور اس حلقے اور اس سے متوصل حلقے کی اہم ترین شخصیات ہے پاکستان امامی تحریک سنٹر پنجاب کے نائب صدر ہیں سابزادہ سلطان مشتاق صاحب آج ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب ان کی رہائشگاہ پہ سابق ایم پی اے جناب محمد خان بلوچ صاحب اور تحصیل ناظم کے امیدوار ناصر خان بلوچ صاحب اپنے پورے وفت کے ساتھ یہاں پہنچیں کیا فیصلے ہوئیں یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی واریکم السلام یہ بتائیں کہ آج محمد خان بلوچ صاحب بھی پہنچے ابتخار خان بلوچ صاحب سمجھے پہنچے ناصر خان بلوچ صاحب آج یہاں پہنچے تو کیا فیصلہ آج کیا گیا ہے کیونکہ پی پی ایک سو پچیس بڑا اہمیت اس کا اختیار کر گیا ہے مریم صاحبہ یہاں آئی ہیں امران خان صاحب آئے ہیں دیگر جو پارٹی کی دونوں پارٹی کی لیڈرشپ آ رہے ہیں بہت زیادہ یہاں زور دیا جا رہا ہے تو آج آپ کے پاس یہ شخصیات پہنچے کیا فیصلہ کیا گیا ہے سب سے پہلے تو محمد خان صاحب کو اور ناصر بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں وہ یہاں تشریف لائے ہمیں عزت بخشی بہت شکریہ ان کا حباب کا فیصلہ تو یہی ہوا ہے جی کہ انشاءاللہ انہوں نے میں انشاءاللہ اپنے جماعت کے ساتھ ابھی رات کو ہمارا رابطہ ہوگا دوبارہ جس میں ہم اپنا فائنل جو ڈیسیجن ہوگا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے توسط سے اور میڈیا کے توسط سے انشاءاللہ تمام احباب کو پتا چل جائے گا دوسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایز ایک خانوادہ حضرت سلطان باہو کے حوالے سے یعنی کہ اپنے پاکستان عوامی تحریک کے تو میں کل ہم انشاءاللہ بقیدہ آپ بتا سکوں گا کیونکہ وہ اپنی میں مشاورت کروں گا پی پی حلقہ کے تمام احباب کے ساتھ ان کے حوالے سے بھی ابھی میرے بھائی اکمل سلطان صاحب بھی تشریف فرما ہے یہ بھی ابھی بتائیں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنے تمام مریدین کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ اپنا افتخار خان بلوچ صاحب کو ووٹ کریں اور ان کو کامیاب کریں بڑا فیصلہ اس وقت سامنے آ گیا ہے کہ سابزادہ سلطان مشتاق صاحب ان کا ایک کہنا ہے کہ خانوادہ سلطان العریفین کے جو مریدین ہیں جن کی بڑی تعداد پی پی ایک سو پچیس کے اندر موجود ہے اس وقت وہ افتخار خان بلوچ جو تحریک لبیک کے بھی اس وقت امیدوار ہیں ان کے حمایتی آفت امیدار ہیں ان کی حمایت کریں سابزادہ اکمل سلطان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بہت بہت سر شخصیت نے سمجھا جاتا پی پی ایک سو پچیس میں بلخصوص اتحال کے علاقے میں ان سے صورتحال کو جانتے ہیں آج یہاں پہنچے ہیں محمد خان بلوچ صاحب ناصر خان بلوچ صاحب بھی یہاں پہنچے ہیں آپ بھی یہاں موجود تھے ڈاکٹر کاشر سلطان صاحب سلطان مشتاق صاحب تو یہ حمایت اب کس سطح پہ ہوگی آپ کی پی پی ایک سو پچیس میں افتخار خان بلوچ کی اسلام علیکم انشاءاللہ ہماری حمایت حضرت سلطان برحمت اللہ علیہ کے خاندان کی یہ افتخار خان صاحب کے ساتھ ہے اور ڈاکٹر کاشر صاحب کا بھی یہ حکم ہے اور یہ پورا علاقہ حضرت سلطان بہو کا عقیدت مند ہے اور محمد خان صاحب سے جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کا تو ایک بہت گہرہ پرانا تعلق حضرت سلطان بہو کے گرانے سے ہے اور ناصر صاحب اور محمد خان صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمارے متعلقین انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں متعلقین جو خانوادہ سلطان العارفین کہ ہیں وہ ان کو ایک بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت سلطان العارفین جو خانوادہ کے افراد ہیں وہ افتخار خان بلوش صاحب کی مہد کریں گے صاحب ایک ایم پی اے جناب محمد خان بلوش صاحب ارسلہ موجود ہے ان سے پوچھے کہ آج ہی آپ یہاں پہنچے ہیں تو کیا نتائج سامنے آیا بسم اللہ الرحیم پہلے تو میں جناب صاحب زدگان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے مجھے بہت پروٹوکیل دیا ہے لیکن میں اس قابل نہیں تھا چونکہ یہ میرے لئے قابل احترام ہے اور جو یہ اٹھ کے مجھے انہوں نے ملے ہیں اور بٹھایا ہے اور میری خاطر توازہ کیا ہے میں بہت شکریہ مشکور ہوں انہوں نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے اور میں پہلے سے ہی تقریباً تقریباً میری جو فیملی ہے انہ کی مرید ہے اور خصوصاً جناب مشتاق سلطان صاحب نے جو میرے لئے فیصلہ کیا ہے میں انہوں نے بلکل شکریہ دا کرتا ہوں اور انہوں نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے اور میں زندگی پر نہیں بھولوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ ہمارے اب اس وقت جو بھی ہیں مخالف ہیں اور مجھے کسی ذمہ دار نے کسی سیال نے کسی ہمارے ہمدرد نے یہ نہیں کہا کہ آؤ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں محمد بن بلوچ صاحب جن کے گفتگو آپ اس وقت سن رہے تھے انہوں نے بڑے اہم نکتے کس وقت نشان دے کی ہے کہ دو بڑی جماعتیں پاکستان کی دو بڑی جو اس وقت جماعتیں ہیں بلکہ ایک پورا گروپ ہے پی ڈی ایم وہ حمایت کر رہے ہیں فیصلہ یا جبوانہ صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف جو مقبول ترین اس وقت جماعت ہے وہ حمایت کر رہے ہیں عظم چیلہ صاحب کی تو تیسرے امیدوار جو افتخار خان بلوچ ہیں تو انہوں نے کہنا تھا کہ چونکہ سب کا اس وقت توجہ ان دو پارٹیز کے امیدواروں پر ہے تو اس وقت یہ فیصلہ سابزادہ ڈاکٹر کاشر سلطان صاحب سابزادہ سلطان مشتاق صاحب اور ان کے ساتھ سابزادہ اکمل سلطان صاحب ان کا جو مطلب فیصلہ ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ گروپ پی پی ایک سو پچیس کے اندر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے وہاں باڑے اصر رسوخ کا بھی حامل ہے تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا توقع کریں گے کہ یہ الائنس مزید بہتر سے بہتر ہوگا آج یہ آپ کا انشاءاللہ ہم جو ہیں نا ہم بلوچ ہیں اور زبان کے انشاءاللہ پکے ہیں ہم جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ وہ آپ یقین رکھیں اور سب لوگ یقین رکھیں کہ ہم جو بات کریں گے اس پر پورا ہوتریں گے انشاءاللہ اس وقت میرے ساتھ ناصر خان بلوچ صاحب بھی موجود ہیں فتح پور پرٹی یونین کانسل کے صدبار چیئرمین اور تحصیل نائب نازم کے امیدوار بھی ہیں ان سے کریں گے کہ آج ایک بڑی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے پی پی ایک سو پچیس کی جس کی توقع عام طور پر تھی آیت کر دی ہے پی پی ایک سو پچیس میں تو یہ جو الائنس ہے یہ آگے بھی بڑھے گا کیا صورتحال رہے گی آنے والے دنوں کے اندر کوئی اور بھی اس حوالے سے بڑی خبریں مل سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں سہبزادہ مشتاق سلطان صاحب کا سہبزادہ اکمل سلطان صاحب کا ڈاکٹر کاشیر سلطان صاحب کا کہ علی حمجد بھائی اس وقت حکومت کا الیکشن ہے اور ایک مضبوط اپوزیشن کا الیکشن ہے پی پی ایک سو پچیس میں اور یہ خوش قسمت کہلے یا بد قسمت کہلے یہ پی پی ایک سو پچیس میں یہ دوسرا زمنی الیکشن ہو رہا ہے یہاں ہم نے سٹینڈ لیا ہے پی پی ایک سو پچی میں تو یہ وید خانوادہ ہے جو ہماری سپورٹ میں آیا ہے اور ہم ان کا تاہیات یہ احسان نہیں بول سکتے ایک طرف پی ٹی آئی آئی ایک طرف حکومتیں ہیں یہ خانوادہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہمیں ان کا عزت احترام کسی حکومت سے بھی زیادہ ہے کسی بڑی اپوزیشن کی جمعات سے بھی بہت زیادہ ہے اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے کل آپ ریزلٹ دیکھ لینا یہ وائرل ہونے دے ویڈیو کہ ہمارا الیکشن کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے گفتگو آپ نے سنی اس وقت جو ہمارے ساتھ شخصیات موجود تھیں پاکستان عمامی تحریک سنٹرل پنجاب کے نائب صدر سابزادہ سلطان مشتاق صاحب سابزادہ اکمل سلطان صاحب صابق ایم پی جناب محمد خان بلوچ صاحب اور تحصیل نائب ناظم کے امیدوار جناب ناصر خان بلوچ صاحب ان کا یہی کہنا تھا کہ دو بڑی پارٹیز کے مدد مقابل آزاد امیدوار کی حمایت اس لیے کیا کہ انہیں لگا ہے کہ ہلکے کے لیے افتخار گھان بلوچ سب سے زیادہ بہتر ہیں اور خانوادہ سلطان العارفین اس حوالے سے ان کی جو حمایت کی گئی ہے اس پر بھرپور اپنی کوچج آئندہ بھی جاری رکھے گا علیہم جی چودری کو اجازت دیجئے اللہ نکم پر